اسرائیل سے جنگ میں ایران کے ساتھ اب روس آ گیا ہے اور جنگ کے لیے ایران کو ہتھیار روس کی طرف سے ملیں گے یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ روس مسائل اور ایر ڈیفنس سسٹم ایران کو دینے کا اگر آج کے اس حالات میں فیصلہ لیا جا رہا ہے تو سمیر اس بات پر نظر رہے گی کہ آنے والے وقت میں ایران اسرائیل کے خلاف کس طریقے سے بڑا قدم اٹھانے والا ہے جہاں آپ نے ذکر کیا سربی بڑے قدم کا اور ایک بڑا خلاصہ بھی ہوا ہے کہ روس ایران کو کنجل مسائل دے گا کیونکہ کنجل مسائل کو پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم روکنے میں اسمرت ہے ناکام ہے روس ایران کو ائر ڈیفنس سسٹم بھی دے گا جس کی زبردست کمی نظر آتی ہے ایران میں اور ایسا اس لیے کیونکہ ایران پر ہونے والے ہوائی حملوں کو ایران روک سکے ایران کو ہتھیار دینے کے پیچھے روس کا سیدھا سندیش ہے کہ جنگ میں ایران اکیلا نہیں ہے ایران کے ساتھ روس بھی موجود ہے کیونکہ اسرائیل کے سمرتھن میں پانچ دیش آ چکے ہیں یہ پانچ دیش کون کون سے ہیں امریکہ بریٹین فرانس جرمنی اور جارڈن ان دیشوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر ہونے والے ہوائی حملوں کو روکیں گے جارڈن نے بیٹے دنوں ایسا کیا بھی تھا آپ کو بتاتے ہیں کہ یوکرین جنگ میں ایران نے بھی روس کی مدد کی تھی ایران نے روس کو حملے کے لیے ڈرون بھیجے تھے جو کی یوکرین میں بڑے حملوں کو انجام دینے میں بہت کارگر بھی ثابت ہوئے گروپ کیپٹن ڈی کے پانچ ساب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پانچ ساب آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام خبروں کو آپ بڑے دھیان سے سن رہے تھے دیکھ رہے تھے جنگ کا دارہ تو اب بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگ اگر بڑے پیمانے پر ہوگی بڑا روپ لے گی تو یہ صرف ازرائیل اور ایران تک سیمیت ہوگی دیکھیں نشی طرف سے جس پرکاس سے شہطرن کی بسات مچھائی جا رہی ہے وہ داتوں تلے اگلی دانے پر مجبور کرتا ہے آئیل 76 رشیا سے آیا اور کیا کیا لے کے آیا یہ کسی کو پتہ نہیں اور روس کا جو اوپن میں اوپنلی سمرتن کرنا ایران کا یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹرٹیجک مو کہا جا سکتا ہے ساتھ میں جس پرکاس سے نیتان یہو نے اور بائیڈن نے جو کل باتچیت کی ہے اس میں پورے وارشپ کو کس پرکاس سے ڈپلائی کیا جائے ان کا ری ڈپلائیمنٹ کے بارے میں چلچہ ہوئی ساتھ میں گویلنٹ اور جو ملن ہیں انہوں نے بات کیا کہ کس پرکاس سے ان کے باقی جو ایرکافٹ ہے وہ کیسے جائیں گے ہمیں پتا ہے کہ USS کا ابراہیم لنکن جو وارشپ کروز ہے وارشپ ہے اس کو بھی نورڈن منیسٹری بھیجا گیا ساتھ میں ایسٹرن میڈیسٹرین میں بھی USS وارشپ نام کے وارشپ کو بھیجا گیا تو جس پرکاس سے میڈیٹرین سی میں جو ڈپلائیمنٹ ہو رہا ہے ساتھ میں ایپ فیفٹین ایپ سکسٹین اور ایپ تھرٹی فائی جہاجوں کو بھی جو ہے وہ آگے موگ کیا گیا ہے دھیان رہے کہ اگر سپرسونک ہائپرسونک میرسائز آتی ہیں جی ایران کے پاس تو ایرو جو ایرو جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو بھیجنے میں اس کی شمتہ 2400 کلومیٹر ہے اور یہ بھی ایک بہت ہی زبرس فیکٹر ہے جو کی دھیان میں رکھنا ہوگا ایران کی جو نزدی کی بورڈر ہے اس سے لگوہ 1000 کلومیٹر ہے اور تہران لگوہ 1500 کلومیٹر ہے اتنی دوری کو بھیجنا اتنا آسان ہی ہوگا اگر امریکہ کی اپنے سطر پر تیاری ہے حالانکہ اس کو لے کر ہمارے پاس آگے اور ڈیٹیل انپوٹ ہے ایکسکلوسف سٹوریز ہیں کیا یہ انوج ماتور سر آگے آپ سے سوال ہوگا کچھ اور خبریں دکھانے کے بعد کیا آپ روس کے بینا ایران کے لیے بھی مشکل ہے امریکہ کا مقابلہ کرنا